ہم ابو جا کی نیشنل مسجد کے وسیع حال میں داخل ہوئے تو نمازِ اثر ادا کی جا چکی تھی اور نمازی نیم دائرے کی صورت دوزانو بیٹھ کر ذکر میں مصروف تھے برادرم معظم علی اور میں نے اس خوبصورت مسجد اس کے سنہری گمبت اور گمبت تلے دنیا و معافیہا سے لا تعلق ہو کر ذکر کرنے والے لوگوں کی پی در پی تصفیریں بنائیں حیرت ہوئی کہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو زکا کہ دو اجنبی ان کے اردگرد موجود ہیں نہ انہیں ہماری چلت پر چلت پھرت پھرت کی خبر ہوئی اور نہ کیمروں کی مکان کی آواز نے انہیں متاثر کیا یہ منظر دیکھ کر میری یاداشت الٹی زکن لگا کر کراچی پہنچ گئی جہاں ایک ٹیلیوین چینل کا شعبہ خبر میری ذمہ داریوں میں شامل تھا چند مہمان میں نے دفتر میں تشریف لائے ان کا اسرار تھا کہ میں ان کے کسی بزرگ کی روحانی نشست کی لائیو کوریج کا انتظام کروں میرے لیے یہ حیرت اور کسی قدر صدمے کی بات تھی کہ ایک روحانی اجتماع کی تشریف کی ضرورت کیوں آ پڑی ہے ابوجہ کے درویشوں کے ذکر میں مہویت اور گردو پیش سے بخبری نے یہ تو واضح کر دیا کہ روحانی محافل کے آداب کیا ہیں لیکن یہ اگدہ نہ کھل سکا کہ نمائش اور ہنگامہ ہائے ہوں کی جو کیفیات ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہیں اور رفتہ رفتہ مو زور ہوتی جا رہی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے یہ سوال میرے دل میں ایک چھوٹی سی گفہ بنا کر سو گیا یہاں تک کہ اول ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے دعائی دی پھر مفتی منیب و رحمان کی گفتگو میرے کان میں پڑی ان بزرگوں نے اول سوال اٹھایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مقدس عیام پر بجائے عقیدت اور اعترام کے ساتھ ذکر و فکر کیا جائے ہمارے یہاں ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مخلوق خدا کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے انسائیوان علم میں یہ سوال اٹھایا اور رانمائی فرمائی کہ یہ مناسب نہیں اور عقیدت اور اعترام کے تقاضوں کے بھی منافی ہے یوں یہ بیان سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے ضروری تو تھا لیکن میرے سوال کا مکمل جواب نہیں تھا سما اور اس جیسی دیگر محافل کے ذکر میں تاریخ ہمیں حضرت امیر خسرو تک لے جاتی ہے اور عقیدت سے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں اللہ تعالی ہماری محبت کا یہ مہور قائم و دائم رکھے لیکن یہاں ایک مشکل ہمیں پریشان کرتی ہے یہ پریشانی اس وقت دامن پکڑتی ہے جب ہم تصوف کی امم کتاب کشف الماجوب سے روشنی پاتے ہیں حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی درویش حالت وامان کی مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ یا پیرو مرشد اگر سما کا انتظام ہو جائے تو میں یاس اور بے چینی سے نجات پاؤں حضرت نے سما کا اعتمام فرمایا تو مرید کی پریشانی میں افاقہ ہوا تب مرشد نے اسے اپنے دامن رحمت میں دامن محبت میں جگہ دی اور فرمایا کہ اے عزیز اگر تم سما میں ہی آفیت ڈھونڈتے رہے تو اپنے روحانی سفر کو اسی پر تمام سمجھو لیکن اگر تم نے اسے عارضی پڑھاؤ سمجھا تو یاد رکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ چیل قووں کے شور اور سما کی سرطال میں تمہیں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا یہ ایک آیت میں نے پڑھی تو پھر ایک سوال پیدا ہو گیا سوال یہ تھا کہ مشرق و مغرب میں روحانیت اور تصوف کے سرطاج یعنی حضرت داتا صاحب اگر اس قسم کی سرگرمیوں کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہیں تو کیا ان کے عقیدت مندوں اور ان سے روشنی لینے والوں نے ان سے کچھ سبق بھی لیا ہے یا نہیں یہی سوال تھا جو مجھے اپنے مرشد سے جو مجھے اپنے مرشد کے مرشد تک لے گیا یعنی شاعر مشرق کے توسط سے کونیا کے سلطان تک پیر رومی فرماتے ہیں یہ ترجمہ ہے جو محمد یونس سیٹھی وفا صاحب نے اس کا کیا ہے مولانا روم کے کلام کا تو میں نے اردو میں جو بھی اپنے ہم نوا سے ہو جدا پر شور ہوتے ہوئے بھی بے نوا حسن باطل اے ظاہر پسند حسن باطل حسن باطن سے ہی ہوگا سر بلند آپ غور کرتے جائیے گا ہم اپنے مسائل کی طرف اب جائیں گے حق سے توفیق عدب کی ہے حق سے توفیق عدب کی ہے دعا بے عدب پر کب ہوا فضل خدا بے عدب خود ہی تباہ ہوتا ہے اور ہر طرف لاتا ہے تباہی کا دور جب بچھائی رنجو علم کی تیرگی اس کا باعث بے عدب کی سرکشی ہے عدب سے ہی ملک بھی تابناک ہے عدب سے ہی ملک بھی تابناک اور عدب سے ہی ملک معصوم و پاک بے عدب راہِ طریقت کا صدا حیرت و غم میں رہے گا مقتلہ کیسے کیسے گھر اس نے کیے تباہ بن گیا شہباز بھی مرغے سیاں تو یہ پیر رومی کے ان اشار پر ذرا سی توجہ فرمائیے کیا ایسا نہیں لگتا کہ اس مرد حق آگاہ نے ہمارے دیس کے حالات کا نقشہ الفاظ میں کھینچ کے رکھ دیا ہے حضرت سلطان اللہ عارفین سلطان باہو علیہ رحمہ اس خطے میں روشنی کے مینار ہیں صدیوں سے ان کے چشمیں فیض سے لوگ فیض یاب ہوتے چلے آ رہے ہیں آپ مہکے کل فقر میں فرماتے ہیں شیطان بے عدبی دنیا بے عدبی اور نفس امارہ اور کفر و نفاق بے عدبی کی طلب چاہتا ہے عدب کیا معنی رکھتا ہے اور بے عدب کیا ہے فرماتے ہیں عدب حق بالیقین اور یقین راہ راستی ہے بے عدبی شیاطین ہے دین کی اصل اور فقر کی بنیاد عدب ہے دنیا عدب بے دنیا کفر بے عدبی ہے اور کوئی بے عدب خدا تک نہیں پہنچتا مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص راگ سننے والا ہے راگ سے مرات آپ فساد فی الارض سمجھیں جو راگ سننے والا ہے وہ حق اور ہدایت سے محروم ہے وہ مردہ دل ہے اب میں سوال کرتا ہوں کیا راگ صرف وہی ہے جو آلات سرود سے پیدا ہوتا ہے حالی میں مفتی منیب اور ایمان کی یہ فکرتو سے بازے ہوا کہ اس کی شکلیں کچھ اور بھی ہیں جن کی وجہ سے غور و فکر اور استغراق کے علاوہ عدب کے کرینے متاثر ہوتے ہیں حضر سلطان باغو اپنی عبیات میں فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدہ دلدہ پڑھدہ کوئی ہو جتھے کلمہ دلدہ پڑھئے اتھے ملے زبان نہ ڈھوئی ہو دلدہ کلمہ آشک پڑھدے کی جانن یار گلوئی ہو ایک کلمہ آسانو پیر پڑھایا باغو میں صدر سہاگن ہوئی ہو آج ہمارا سماج جن مسائل سے دوچار ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس سوال کا جواب داتا صاحب کی فکر سے بھی پلا پیر رومی کی دانش نے بھی ہمیں روشنی دی اور سلطان العرفین نے بھی ہمیں راز حقیقت سے آگاہ کیا پتہ چلا کہ سلطان العرفین ہو جب پیر رومی ہر دو کی فکر اور فلسفے کی بنیادیں ایک ہی چشمے سے پھوٹتی ہیں صرف اتنا نہیں ہے ہمارے یہ بزرگ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج ہم جس آشوب میں مختلاع ہیں اس کا سبب کیا ہے اور وہ کیا تریاک ہے جس کی ایک ہی چھٹکی ہمارے دکھ درد دور کر سکتی ہے بہت شکریہ ہمارے دور کر سکتی ہے موسیقی